السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و بعد سامین اکرام آج کل پاکستان میں نیاز حاصل کرنے والوں کی منڈی لگ چکی ہے ووٹ لینے کے لیے آپ کی دکان پر بھی آئیں گے آپ کے گھر پر بھی حاضری دیں گے آپ کے کارخانے اور فیکٹری میں بھی آئیں گے آپ کو روڈوں کو اوپر چلتے ہوئے آوازیں بھی سنوائیں گے اور آپ کو پکاریں گے آپ سے نیاز مانگ رہے ہوں گے کس چیز کی ووٹ کی یہ وہ لوگ ہوں گے اکثریت اس میں کہ پانچ سال تو کیا شاید زندگی میں آپ نے کبھی ان کو ایک مرتبہ بھی نہ دیکھا ہو کبھی وہ آپ کو نظر نہ آئے ہو ایسے ایسے چہرے آپ کے سامنے منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ پھر آپ سے بڑے بڑے وعدے کریں گے ہم روڈ بنوا دیں گے ہم بجلی کم کروا دیں گے ہم گیس پر قابو پا لیں گے ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے لیکن جیسے ہی آپ نے ورڈ دے دیا اور وہ میدان میں آ گئے اب میدان چھوڑ کر کے وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے پانچ سال کے عرصے تک شیعت ہی آپ کو کہیں نظر آ جائیں ہاں شوشل میڈیا کو پر نظر آ جائیں گے لیکن آپ کی دکان پر دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کے گھر دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کے کارخانے میں آپ کی فیکٹری میں آپ کی مسجد میں آپ کے علاقے میں دوبارہ نظر نہیں آئیں گے اور میں تو حیران ہوں ابھی ایک صحاب مجھا سنا رہے تھے کہ کل میں نے نازمہ بات میں ایک مسجد میں جب جمعہ پڑا تو پہلے تو یہ کہ خطیب صاحب نے تین بجے خجبہ ختم کیا ابھی نماز نہیں ہوئی ایک صحاب آ گئے وہاں پر اور اسپیکر لیا اور پورے آدھے گھنٹے تک میں فلا ہوں جی میں فلا ہوں اور آپ نے وڈ دینا ہے میں آپ کو یہ کروں گا یہ دوں گا یہ سہولتے مہیا کروں گا کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا ہم سب پریشان ہو گئے کہ نماز پڑے اور ہم جائیں ہمیں اپنے کاروبار پہ جانا ہے یہ نوبتیں آ گئی ہیں کہ مسجد کے ممبروں محراب کو یہ گندی سیاست کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے حیرت ہے ان مسجد کی انتظامیہ کے اوپر کہ انہوں نے کیسے یہ اجازت دی جبکہ ہونا یہ چاہیے ہم جس کو بھی وڈ دیں کم از کم اتنا تو دیکھیں کہ یہ پانچ وقت کا نمازی ہے کہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قبر پر بھی سجدہ کرتا ہوا دروازے کے اندر گستا ہوا سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ یاکن عبدو و یاکن استعین پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہو اور اپنی مدت پوری کرنے سے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ جائیں اس کے حرکتوں کی بنا پر نہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پانچ وقت کا نمازی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ تو نہیں بولتا یہ لوگوں کا مال تو ہڑپ نہیں کرتا یہ انصاب پسند ہے کہ نہیں بالخصوص جب ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مزاروں پر جا کر کے تو سجدہ نہیں کرتا وہاں تو نظر و نیاز پیس نہیں کرتا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ بدعات اور خرافات سے یہ بچا ہوا ہو یہ شرابی نہ ہو شرابی اور کبابی کو ووٹ نہیں دینا چور کو ووٹ نہیں دینا جھوٹوں کو ووٹ نہیں دینا آپ جب ان چیزوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے بہترین لوگ آئیں گے بہترین لوگوں کا آپ انتخاب کر پائیں گے اور وہ بہترین لوگ آپ کے حق میں یقیناً بڑی قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے آج آپ اپنا لیڈر کا صحیح انتخاب کر لیں گے تو آنے والے پانچ سال تک آپ کو رونا نہیں پڑے گا کہ جی مہنگائی ہو گئے یہ دعا کر دیں کہ یہ مہنگائی ختم ہو جائے گیس کے ریڈ بڑھ گئے بجلی کے ریڈ بڑھ گئے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اس سے اگر آپ نے بچنا ہے تو آج ہی فیصلہ کر لیں آپ کہ حق دار کو حق دیں گے ہر صاحب حق کا حق آپ نے صحیح ادا کرنا ہے ورنہ آپ پھر پشتائیں گے اس لئے فیصلہ آپ کے اوپر ہے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے اس کو کھنگا لیجے گا موسیقا لے موسیقی